موسیقی اسلام علیکم کلاس 6 پیش نمبر 34 پر صلح زیبیہ چپٹر دیکھئے آپ پہلے پیرگراف میں اس کا پیسے مندر بتایا جا رہا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے حجرت کر کے مدینہ میں اپنی رہائشت تیار کر لی تھی اور وہاں پہ انہی نے دعوت اسلام کا بھی جنسلان کا جاری تھا دعوت تبلیقہ سلسلہ چل رہا تھا اور آہستہ آہستہ اسلام پھیل رہا تھا تو حجرت کے چھٹے سال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا جس میں نے دیکھا کہ وہ صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ کر عمراضہ کر رہے ہیں یہ جان کر تمام صحابہ کرام بیت اللہ علیہ وسلم نے دیارہ شروع کر دی یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو سب نے جانے کی داریاں شروع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو صحابہ کو ساتھ لیا اور یکم دیکھا چھہ جری میں مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گئے اور مشہور صحابی جوہے عبداللہ بن مکتوب کو اپنا نائب مخبرہ کر لیا اب جوہے کیا کہتے ہیں اگلے نیکس پیلگراف میں ہے کہ اس سلم تو عمرے کی نیت سے جا رہے تھے کوئی جنگ کی نیت تو تھی نہیں اس لئے انہی نے کوئی ایسا جنگی سامان ساتھ نہیں لیا تھا بس تلوارے ساتھ تھی اور وہ بھی میان کے اندر تھی اس سفر میں جوہے حضرت امی سلمہ بھی ساتھ تھی مدینہ سے تقریباً جوہے بارہ کلو میٹر کے مقام پر جوہے مقام آتا ہے اس کو ذل حلیفہ کہتے ہیں اس مقام پر جوہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے جوہے آرام بان لیا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہے ایک صحابی کو بھی مکہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے روانہ کر دیا گیا تھا تو جب وہ جوہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے درمیان اسفان کے مقام پر پہنچے تو حضرت بسر بن صفیان نے تلا دی کہ خریش مکہ کے جو سردار ہیں وہ سب بہار جمع ہو رہے ہیں اور ہم لوگوں کو عمرہ ادھا کرنا نہیں دیں گے اس لئے اگر جنگ کرنی پڑی تو اس کے لیے بھی تیار ہے اب اگلا پیلگراف یہ ہے کہ اس نئی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا انہوں نے رائے دی کہ سفر جاری کر رکھتی ہیں لیکن جوہے سفر انہیں نے چینج کر لیا اور وہاں سے دیکھ ایک دور دراز کا لپا راستہ تھا وہ افتیار کیا اور یہ رستہ جاتا گھاٹیاں پہاڑیوں سے گدرتے ہوئے ہدیبیا کے مقام پہ پہنچے اور ہدیبیا مکہ مکرمہ سے جو ہے مکہ مکرمہ سے تقریباً دس میر کے فاصلے پر ہے اب نیکس پیرگراف میں افام و تفہیم کی کوشش اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے خوش اخلاقی سے پیال محبت سے جو بھی معاملہ اس کو تیہ کر لیا جائے جس میں لڑائی نہ ہو بغیر لڑائی کے کوئی بھی کام کو سر انجام کر جائے تو اس کو افام و تفہیم کی کوشش یعنی کہ پہلے پوری کوشش یہ تھی کہ بغیر لڑائی کے معاملہ تیہ ہو جائے تو خوریش یہ وقت کے ناکام ازائم دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بدیر بن خادر کو جو ہے نا پیغام پیچایا خوریش کے پاس کہ ہم صرف عمرے کی نیاز سے آئے ہیں اس لئے ہمیں خانہ کعبہ کی دیارت کے لئے جانے دیا جائے مگر خوریش لوگوں نے یہ بات بلکل نہیں مانی اور اس طرح بات چیز کا سلسلہ جاری لائے لیکن کوئی بھی بات وہ تیہ نہیں پائی پھر آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو معاملے کے ساتھ جانے کے لئے اپنا سپیر بنا کے بچا آپ رضی اللہ تعالیٰ نہ خوریش مکہ کو ہر ممکن سمجھانے کی کوشش کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ چاہیں تو عمرہ عدا کر سکتے لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اور دیگر صحابہ اکرام کے بغیر عمرہ عدا نہ کرنا گوارہ نہ کیا اور قریش شیخ حقہ کی جائے پیشکش تھی وہ انہیں ٹھکرا دی حضرت عثمان کا نہیں مرد عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو جب آنے میں دیر ہو گئی تو مسلمانوں کے اندر یہ افہ پیل گئی کہ شاید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا مسلمانوں میں شدید بیچینی اب بیتر رضوان بیتر رضوان کیا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پر بیتر لی گئی تھی نبی قبل صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا صحابہ اکرام کو اور فرمایا کہ ہم یہاں اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا بدلانے لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بابول کے درخ کے نیچے بیٹھ کر صحابہ اکرام ایک ایک کرتے آتے گئے اور آپ کی دستے مبارک پر بیت کرتے گئے بیت کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پر بیت لی جاتی ہے کہ ہم جو ہیں جو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اس حکم پر چلیں گے تو صحابہ اکرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بیت کرتے گئے اور سورہ فتح بھی اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں فرمایا سورہ فتح جو ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب مومن تم سے درق کے نیچے بیت کر رہے تھے تو اللہ ان سے راضی ہوا یعنی کہ اللہ ان سے خوش ہوا اور جو ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح نائیت ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوا اس بیت لینے سے اور اس نے دلوں کا حال جان لیا کہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سے راضی تھے یہ بات یہاں پہ بتا دی گئی اور ان کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان کی جلد فتح ہوگی حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں بدد کے اندیشے کی وجہ سے اس بابول کے درق کو کار دیا گیا کہ جو ہے بدد نہ ہو جائے لوگ اس کو پوجھنے لگیں اور اس کو کوئی خاص سمجھنے لگیں تو اس وجہ سے جو ہے اس درق کو کار دیا گیا سولح حدیبیہ اور اس کی شرائط کے بارے باتے ہیں اس کی کچھ شرائط رکھی گئی تھی اور یہ شرائط جو تھی مسلمانوں کے حق میں اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی دیکھیں اپنے کفار مکہ کو جیسے ہی اس بیعت کا علم ہوا وہ صلاح پر امادہ ہو گئے قریش نے سوحیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مسلمانوں سے مدقرات کے لئے بھیجا کافی بحیز و تہمیز کے بعد معاہدہ مسلمان اور قریش کے درمیان تیپ آیا جس کے اسلام کی سربلندی کے لئے کے لئے درست نتائج پرامد ہوئے اس معاہدے کو تاریخ اسلام میں سلیہ حدیبیہ کہا جاتا ہے اور اس کی چند شرائط ہیں پہلی شرائط کیا ہے اس میں مسلمان بغیر عمرہ کیے واپس جائیں گے آئندہ سال عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی لیکن مکہ میں تین دن سے زیادہ قیام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی یعنی کہ یہ جو تھی پہلی شرائط جو تھی وہی مسلمانوں کے حق میں نہ تھی بلکہ یہ تھا کہ یہ واپس چلے جائیں گے اور آئندہ سال آئیں گے اور جب وہ عمرہ ادا کریں گے تو تین دن سے زیادہ نہیں رہ سکتے دوسری شرائط آئندہ سال جب مسلمان عمرہ کرنے کے لئے آئیں گے تو کوئی ہتھیار ساتھ نہ لائیں گے سوائے تلواروں کے اور وہ بھی نیام کے اندر ہوں گی اور ان کو کیا کہا کہ اگلے سال آپ آئیں گے عمرہ کر کے چلے جائیں گے لیکن کوئی ہتھیار آپ ساتھ پھر بھی نہیں لائے سکتے اور تلوار بھی نہیں نکال سکتے جو کہ آپ کے نیام کے اندر ہی ہوگی تیسری شرائط خریش کا کوئی شخص اگر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمان اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے یعنی کہ اگر کوئی خریش میں سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے اور مدینہ منورہ جائے گا یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا تو اس کو مسلمان جو ہیں مسلمان جو ہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتے بلکہ ان کو واپس کر دیا جائے گا اگر کوئی مسلمان اسلام چھوڑکا خریش کے پاس جائے گا تو خریش اسے واپس مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے یعنی کہ یہ ہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اسلام چھوڑکا خریش والے رکھ لیں گے وہ واپس نہیں کریں گے یہ بھی مسلمانوں کے خلاف تھی مسلمان اور خریش دس سال تک جنگ نہیں لڑیں گے یا آپس میں ایک معاہدہ ہوا تھا کہ مسلمان اور خریش دونوں آپس میں دس سال تک جنگ نہیں لڑیں گے مسلمان اور اگلی خشائط یہ تھی کہ مسلمان اور خریش کے علاوہ دیگر خبائل کو ازادی ہوگی جس کے فریق کے ساتھ چاہے شامل کر لیں یعنی جس کو چاہے اپنی خریش کے ساتھ شاملت اختیار کر لیں یا مسلمانوں کے ساتھ وہ اپنے فیصلے میں خود مختار ہیں یہاں پہ یہ تھا کہ جو بھی خبیلہ جس کے ساتھ چاہے مسلمانوں کے ساتھ چاہے تو مسلمانوں کے ساتھ مل جائے اور اگر خریش کے ساتھ چاہے تو خریش کے ساتھ مل جائے مسلمانوں کی تہہہ سے سلیہ حدیبیہ کا مہاہدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے تحریر کیا بظاہر مذکورہ مہاہدے میں اوپر دی گئی شرائط میں چند شرائط کے علاوہ باقی ساری شرائط جو تھی مسلمانوں کے خلاف تھی یعنی صاف نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں ہی کے لئے ساری منعیدگی تھی سختیاں تھی اور مسلمان ان کے حق میں نہیں تھے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ دورس نگاہیم سے اس مہاہدے کو مسلمانوں کے حق میں مفید سمجھا انہی نے جب کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات مان رہے ہیں تو یقیناً اس میں کوئی فائدہ ہوگا تو اس سے سبرادی ہو گئے اور مسلمانوں کے حق میں مفید سمجھا اس لئے روزترم نے صحابہ اکرام کو بھی اس مہاہدے پر سختی سے پابند رہنے کی تلخین فرمائی سب کو کہہ دیا کہ سب اس مہاہدے کی حمایت کریں گے اور اس کو مانیں گے فتح مبین اللہ تعالی نے اس صلحہ کو مسلمانوں کے فتح مبین یعنی کھلی فتح خرار دیا اللہ تعالی نے خوران مجید میں بیشات کیا ہے ہم نے تم پر فتح دی اور فتح بھی سری اور صحاب یہی سے اسلام کی سربلندی ہوئی اور اسلام بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہوا اب صلحہ دیبیا کے فوائد کیا ہے اس مہاہدے کے ذریعے مسلمانوں کو اس طرح فائدہ ہوا کہ مسلمانوں کی حیثیت کو تسلیم کر لیا گیا تجارتی قافلے ازادی سے آنے جانے لگے اس طرح مشرقوں کو مسلمانوں کے اخلاص حسن عمل نکاری اور پاکیزہ اخلاقی کے ساتھ ساتھ ملنے جھننے کی وجہ سے اسلام کی حقیقت کو سبجنے کا بھی موقع ملا یعنی کہ صاحب نے دیکھا کہ سختیاں جو مسلمانوں کے حصے میں آئیں لیکن وہ پھر بھی اس کی بات داری کر رہے ہیں پھر بھی یہ بات مان رہے ہیں حسن اخلاق سے بات کرتے ہیں اور ان کو جاننے اسلام کیا ہے وہ بھی ان کو سمجھنے میں مدد ملی تو یہ بھی ایک فائدہ تھا مہاہدے کی وجہ سے مسلمانوں کو اہل مکہ کی طرف جنگ سے بے فکر ہونے کی وجہ سے تبلیغ اسلام کا بہتر موقع محسر آئے یعنی کہ یہ مہاہدہ ہو گیا تھا کہ دس سال تک کوئی آپس میں جنگ نہیں لڑے گا تو اس طرح اسلام کی سب لگ گئے کہ اسلام کو پھیلانے میں اسلام بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا یہ مہاہدہ آگے چل کر فتح مکہ مکرمہ کا پیش قمع اور اس طرح یہی مہاہدہ چل کر تو آگے بل کر فتح مکہ مکرمہ یعنی کہ مکہ بھی جو ہے فتح ہوا اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ صحابہ اکرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کیا اور اس کو بہتر نتائج نکلے تو ہمیں بھی کیا چاہیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں اور تاکہ ہمارا بھی جو مقدر ہے وہ کامیابی ملے تو ہماری کامیابی کا دارمدار کیا ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری ہے یعنی کہ ان کی بات ماننا ان کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا اور اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تابداری کریں گے تو دنیا میں کامیابی اور آخرت میں یقینی فلا پائیں گے اس سبق کو دوبارہ سے آپ پڑنا ہے بیٹھ کے آپ نے بہت توجہ کے ساتھ اور پھر اس کے سوال جواب آپ نے بک سے بھی کر سکتے ہیں اور اپنی زبان میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اپنے ان سوالوں کے سارے جواب روشیٹ میں کر لینے روشیٹ میں کریں گے